الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته فاقر سلا فظلو اعلا جو قرآن مقدس گرنے کا کوئی کفارہ نہیں ہے کیونکہ قرآن مقدس کو جس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گرا ہے اس نے سیکے اس کو نہیں پھیکا اگر کوئی انسان ماں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سیکے گستاخی کر دے کہ ماں صلی اللہ قرآن مقدس کو اگر خود اس کا گمان ماں صلی اللہ اس کی بے حرمتی کا ہو تو پھر وہ انسان کافر ہو جائے گا لیکن جو قرآن مقدس گرتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ بس انسان توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اگر انسان نے گیون وغیرہ دے دیئے تو یہ اس کا کفارہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک صدقہ آپ کی جانب سے ہو جائے گا ایک چیز کا خیال ضروری ہے اگر کہیں سے قرآن مقدس گرنے کا اندیشہ ہو ایسی جگہ پر قرآن مقدس اگر آپ نے رکھا تو پھر آپ گناہگار ہوں گے لیکن اگر بھول کر ایسا ہوا ہے دھوکے سے قرآن مقدس گرہ ہے تو اس کا کفارہ گیون چاول پنجیری اور پیسہ فقیر کو دینا یہ کچھ نہیں ہے ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے معافی مانگے بس اس کا کفارہ یہ ہے اگر دینا چاہتا ہے تو دے دے بہتر ہے اس نے کوئی برائی نہیں ہے اگر کوئی انسان فقیر کو غریب کو پیسے دینا چاہتا ہے تو اس کو دے دے لیکن یہ جو تولے کا حساب ہے نا جو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مقدس کا وزن کرو تولو اندازہ لگاؤ کہ کتنا بھاری ہوگا ماذا اللہ سراسر غلط قرآن مقدس کے ایک حرف کے برابر ساری دنیا جنت ساری دنیا ساتو آسمان ساتو زمین کوئی نہیں ہو سکتا دنیا کی کوئی شئے قرآن مقدس کے ایک حرف کے برابر نہیں ہو سکتی تو اگر آپ کی حکومت ساری دنیا کے اوپر کیوں نہ ہو تو پھر اگر آپ نے ایک حرف کی بے حرمتی کرتی تو آپ اس کا کفارہ عدہ نہیں کر سکتے اس لئے یہ سارے گمان کرنا کہ قرآن مقدس کا وزن کتنا ہوگا یا قرآن مقدس کتنا ہے یہ تمام چیزیں بالکل غلط ہیں ان چیزوں سے بچا جائے اگر آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو یوں ہی فقیر کو غریب کو دے دیں اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں السلام علیکم